دوستو ڈرانا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدی کیا تھا اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کریں اور ایسی ہی مزیدار ویڈیو حاصل کرتے رہیں دوستو آج ہم آپ کو ایسی کمال کی اندرونی معلومات دینے جا رہے ہیں جو آپ کو یقین پسند آئیں گی دوستو آج آپ کو سزائے موت کے بعد پین توڑنے کی وجہ بتاتے ہیں اندالت میں جج جب کسی ملزم کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ دیتا ہے تو فیصلہ تحریر کرتے ہوئے اپنے پین کی نت کو بھی توڑ دیتا ہے جج ایسا کیوں کرتا ہے یہ ایک ایسا سوا ہے جس کے معروف جوابات ہم یہاں قائدین کی دلچسپی کے لیے تحریر کرنا جا رہے ہیں مجرم کو سزائے موت کے بعد جج کی جانب سے پین کی نت توڑ دینے کا رواد بہارت میں آج بھی قائم ہے جہاں آج بھی عدالت میں سزائے موت دینے کے بعد جج کی جانب سے پین کی نت توڑ دی جاتی ہے پریشنگیر پاک ہن میں بھرتوانی رواد سے شروع ہونے والی ججوں کی اس روایات کی بہت سی وجوہات پیش کی جاتی ہیں جن میں سب سے زیادہ زبان زدہ عام یہ روایت ہے کہ جج کی جانب سے سزائے موت کے بعد پین کی نت اس لیے توڑی جاتی ہے کہ وہ پین کسی کی زنگی کے خاتمے کی وجہ نہ بنے اب وہ پین کسی اور دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے دوسری معروف وجہ یہ ہے کہ جج اس لیے پین کی نت توڑ دیتا ہے کہ اگر وہ کسی کو سزائے موت سنا دے اور لکھ دے تو پھر کوئی اس سزا کو تبدیل نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے حکم کی نظر ثانی کرے اور نہ ہی اس فیصلے کو فوری طور پر منصوب کر سکے اگر وہ چاہے تو بھی نہ کر سکے عام روایات یہ بھی ہیں کہ جب جج یہ سزا کسی مجرم کو سناتا ہے تو جج کی جانب سے پین کی نیب توڑنا اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور آخری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جج پین کی نیب اس لیے توڑ دیتا ہے کہ وہ مجرم کو سزائے موت دینے کے فیصلے پر نادم نہیں ہیں اور اس کو کوئی پشتاوہ بھی نہیں ہے اس لیے وہ اس پین کی نیب کو توڑ کر اسے ناقابل استعمال بنا کر اپنے سے دور کر دیتا ہے تاکہ یہ فیصلہ اسے کچھ یاد نہ دلوائے دوستو اس ویڈیو کے مطالق اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں اور سبکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی